ہندی سینما کی مایاناز ادھاکارہ سادنا شیودہ ثانی کی پیدائش دو ستمبر انیس سکتالیس کو کراچی میں ہوئی تھی سادنا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں اور آٹھ سال کی عمر تک ان کی ماں نے انہیں گھر میں ہی تعلیم و تربیت دی سادنا کا نام ان کے والد کی پسندی تھا ادھاکارہ سادنا کے نام پر رکھا گیا تھا ان کے والد اور ادھاکار ہری شودہ ثانی بھائی تھے جو ادھاکارہ بیبیتہ کے والد تھے انہوں نے اب ماضی میں اپنی لازوال ادھاکاری سے انڈسٹری میں خوب نام کمائیا جہاں انہوں نے متعدد فلموں میں راج کبور دیوانان راجندر کمار کے ساتھ بطور ہیرون کام کیا اور مقبولیت کے جنڈے گاڑے وہیں والی وڈ انڈسٹری پر کئی دہائیوں تک راج کرتی رہی ہیں ادھاکارہ نے انہوں نے انیس سو پچپن میں راج کبور کی فلم شریح چار سو بیس کی ایک مشہور گانے مڑھ مڑھ کے نہ دیکھ مڑھ مڑھ کے انہوں نے اپنا ڈیبو کیا تھا اس وقت ان کی عمر محض پندرہ برز تھی بطور ادھاکارہ لاوین شملہ ان کی پہلی ایسی فلم تھی جو ان کی منفرد پہچان کا سبب بنی اسی فلم نے انہیں شہرت کی نئی بلندیاں عطا کی سادنا نے اپنے منفرد اور چھوٹے ہیر سٹائل کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کی سادنا کی کامیہ فلموں میں لاوین شملہ پرک میرا سایا ہم دونوں ایک پھول دو مالی من موجی دلہ دلہن آرزو میرے محبوب وقت وہ کون تھی اور وقت سمیت متعدد فلمیں شامل ہیں انہیں دو ہزار دو میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ایک زمانے میں ان کی ظلفوں کا سٹائل سادنا کٹ کے نام سے دنیا بر میں مشہور ہوا جس میں ان کے آگے کے قدرے چھوٹے کٹے ہوئے بال پہشانی پر نظر آتے ہیں ان کی شادی ان کی پہلی فلم کے ہدایت کا رام کرشن نئیت سے ہوئی تھی ان کی اپنے کوئی اولاد نہیں تھی سادنا کے کمبہ میں ایک گور لی ہوئی بیٹی ہے سادنا کے شہر رام کرشن نئیت کا انتقال 1995 میں دمی کی بیماری کے سبب ہو گیا تھا سادنا نے اپنے فلم گیتہ میرا نام کے ہدایت کاری بھی کی تھی جن میں ان کے ساتھ آدھاکار فیروسان اور سنیل دھر تھے دلیب کمار کے ساتھ کام کرنے کی ان کی ہواہش پوری نہ ہو سکی حالانکہ ستر کے دہائی میں فلم سنگرش کا جس وقت دلان ہوا اس وقت دلیب کمار کے ساتھ ہیروں کے دور پر سادنا کے نام کی تشیر کی گئی تھی لیکن بعد میں ان کی جگہ بجنتی محلہ آ گئی سادنا کا فلمی کیریئر بہت طویل نہیں تھا اور 1974 میں شمی کپور کے ساتھ انہوں نے آخری فلم چھوٹے سرکار میں کام کیا جو شمی کپور کی بھی بطور ہیرو آخری فلم تھی چاہم شمی اس کے بعد بھی فلموں میں ادھاکاری کرتے رہے مگر سادنا نے فلموں سے کنارہ کر لیا 1989 میں ان کی پروڈکشن کمپنی نے ڈیمپل کا پاڈیا کے ساتھ فلم بنائی اور ان میں سادنا نے حضایت کاری کے فرائز بھی سر انجام دیئے عمر کے آخری دنوں میں وہ فلمی محافظ میں دکھائی نہیں دیتی تھی وہ گوشہ نشین ہو گئی تھی ان کی قریبی سہیلیوں میں آشا پارک وحیدہ رحمان ہیلن جرگ ریچرڈسن اور نندہ تھی سادنا نے چونتیس فلموں میں اپنی ادھاکاری کے جوہد دکھائے ان کی آخری فلم الفت کی نئی منزلیں 1994 میں ریلیز ہوئی تھی جنہوں نے برسوں قبل کسی انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ وہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ کرسمس کا تہوار بڑے زور شور سے مناتی ہیں لیکن 2015 کی کرسمس ان کی موت کا پیغام لے کر رہے گا اور وہ اپنے بتاہوں کو چھوڑ کر چری گئی بے شماح یادوں کے ساتھ ان کی مشہور فلموں میں لیو ان شملہ پروسن ہم دونوں سٹیٹ ایکسپریس ایک مشہور آدمی آسمان محل پھر وہی دل لائیا ہوں میری بہن میری محبوب رنگولی راج کمبار ڈھولک آرزو وقت وہ کون تھی جیولتیف میرا سایا دلہ دلہن آنکھ مچولی انچلی کا جھمکہ بدنام فرشتہ گیتہ میرا نام عشق پروانہ سجائی ایک پھول دو مالی دیور آگ اور زمین بونگاما شہزادہ منمور آننداتا ایوانوں میں مندیر شادی کے دستاویز کامال کی شروعات بھول بلیہ کل رات ایک خواب آیا گھنگٹ ڈاکٹر دل دے کر دیکھو یہ دل کس لیے ہے نانی بائی کوہی بیٹے کڑیاں کینیاں کی انسان اور انسانیت دھماکہ اندھیر نگر نشان ہواب اور حقیقت رات کی چال ہائے یہ زندگی شامل ہیں ساتھنا کو ان کے ساتھی ادھکاروں نے بے حد سراہا کیونکہ وہ نا صرف ایک خوبصورت اور بابکار ادھکار تھے بلکہ ان کی فنی صلاحیتیں بھی بے مثال تھے ان کے ساتھی فنکاروں نے ان کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کو ہمیشہ ہی خوشگوار کرا دیا شیشی قبور جنہوں نے ساتھنا کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا انہوں نے ان کے پیشہ ورانہ روئیے اور اپنے کلتاروں میں ڈوب جانے کی صلاحیت کی تحریف کی شیشی قبور نے ایک بار کہا تھا کہ ساتھنا کے ساتھ کام کرنا ہمیشہ ایک خوشی کا باعث تھا کیونکہ وہ اکباس لیہیت اور محنتی ادھکارہ تھی دیونان جن کے ساتھ ساتھنا نے ہم دونوں اور سٹیٹ ایکسپریس جیسی فلموں میں کام کیا انہوں نے بھی ان کی ادھکاری کو بے حسرا ہا اور کہا کہ وہ اپنی ہموش طبع اور نرمی کی وجہ سے سیٹ پر ہمیشہ سون کا باعث بنتے تھے دیونان نے ان کی فنی صلاحیت کو راج تحسین پیش کیا اور ان کی خوبصورتی کو بھی سرا ہا راج گمار نے آرزو جیسی مشہور فلم میں ساتھنا کے ساتھ کام کیا انہوں نے ساتھنا کی جذباتی ادھکاری کو بے حسرا ہا اور کہا کہ وہ ایک بے مثال رومانوی ادھکارہ تھی جن کے ساتھ کام کرنا ہے ہمیشہ منفرد تجربہ رہا منوش کمار جنہوں نے ساتھنا کے ساتھ فلم وقون تھی میں کام کیا انہوں نے کہا کہ ساتھنا کی جگزیت میں ایک خاص کشش تھی جو انہیں دوسروں سے منفرد بناتی تھی انہوں نے کہا کہ ساتھنا کے ساتھ ان کی کمیسٹری بہت گزرتی تھی اور وہ ہمیشہ سیٹ پر ایک مصبت اور اچھا دوستانہ ماحول قائم رکھتی تھی ویجنتی مالا ایک مشہور ادھکارہ نے بھی ساتھنا کو بالی وڈ کی فیشن آئیکون کہا اور ان کی حقصورتی اور ان کی ادھکاری کی دیخت تحریف کی ویجنتی مالا نے کہا کہ ساتھنا نہ صرف ایک حقصورت چہران تھی بلکہ ان کی ادھکاری میں ایک خاص گہ رہی تھی جو انہیں دیگر ادھکاروں سے الٹ اور منفرد بناتی تھی ساتھنا کی شخصیت اور ان کی ادھکاری کو ہمیشہ ہی سراخا گیا سنجے خان جو ایک مشہور باتی ادھکار ہیں اور فلم ساز بھی ہیں انہوں نے ساتھنا کی ادھکاری اور شخصیت کے ہمیشہ تعریف کی سنجے خان نے ساتھنا کے ساتھ فلم تلہ تلہ میں کام کیا تھا اور انہوں نے ان کے کام کے طریقے اور پرویشنل ازم کو بہت سراخا سنجے خان نے کہا کہ ساتھنا بہت حبصورت اور اپنے کام کے ساتھ گہری و بسگی رکھنے والی ادھکارہ تھی انہوں نے کہا کہ ساتھنا کے ساتھ کام کرنا بہت مشہور تجربہ تھا کیونکہ وہ ہمیشہ نرم مزاج تھی مصور رہ دیتی اور ان کے ادھکاری میں گہرائی تھی ان کی حبصورتی اور باوکار شخصیت نے نہ صرف سنجے خان کو بلکہ دیگر ساتھ ادھکاروں کو بھی بہت متاثر کیا وجہ ان کی خاموش طبع اور سنجیدگی کے باوجود بھی کام کرنے کا جنون جوش اور جذبہ ہمیشہ نمائے رہتا تھا جسے سنجی خان نے حاصل پسر آیا انہوں نے ساتھنا کی عصوبی کا ذکر کیا کہ وہ ہر کلدار میں پوری طرح ٹوپ جاتی تھی اور ان کی پرفارمس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی